ایکٹوم آف جنرلی بہت لین ہوتے ہیں ان کے آپ کو دبلے بھی ہوں گے ایبز نظر آ رہے ہوں آج ہے چور بارڈی جس کو کہہ دیں ہاں یہ بڑا کونسپٹ ہے کہ میں چور بارڈی بنا رہا ہوں مطلب یہ جو بیسک ہوتی ہے نا کہ جم جا رہے ہو آپ اس کے بعد شیک پی لوں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پرانا دور ہو گیا آج ہی گلپ کے ٹائم پر یہ چلنا تھا بلکل کھجورے کھلا رہے ہیں شہد پھلا رہے ہیں جبکہ اس بچے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہیں اور اس کو وہ کھلا کھلا کے کھلا کھلا کے کھجورے اور شہد تقریباً آپ چالیس پچاس کراس کر رہے ہیں تو اس کے لئے شاید ضرورت وہ بھی نیار مو وہ بھی آپ بچوں کو کھلا رہے ہو یاد کیا آپ مطلب پارٹ روڑوانے اس سے تین مہینے کر رہے ہوتا ہیں اس کے بعد شادی کورس ہاں شادی کورس ہو رہا ہوتا ہے اچھے دوسرا یہ کہ یہ جو ایک چیز آپلیے کریں ایکسرسائز یا پھوٹ جو میل پر آپلیے ہوتا ہے فیمیل پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک ٹریکی سین بھی ہے ایناطومکلی کوئی چینج نہیں ہے فیمیل اور میل باڈی میں ہارمونلی چینج ہے ہارمونلی چینج نہیں ہے اور بیسک فوٹ تو ان کو بھی وہ ہی لینا ہے اور فیمیل کو بھی وہی لینا ہے میل کو بھی وہی لینا ہے قانٹرٹ اوپر نیچے ہوتی ہے فیمیل کا میٹے بولچم تھوڑا سکم ہوتا ہے میل کا زیادہ ہوتا ہے اور میٹے بولیزم جو ہے وہ کیسے تیز ہوگا سر یہی تو بڑا ہے اس میں گیم یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اچھی ایک سائز کرنی ہے ٹھیک ہے سائنٹیفکلی مطلب اوور نہیں دھکانے آپ نے آپ کو نیند پوری کرنی ہے اور سب سچا کھانا اچھا کھانے ان چیزوں پر آوائیڈ کرنا ہے جو آپ کے میٹے بولنے سلوگاں اسلام علیکم جی بچپن سے کچھ چیزوں کو لے کر بہت زیادہ کنفیوزن رہی اور ہمارا ایج گروپ جو ہے وہ آج بھی اس میں کنفیوز ہے کہ فلاں کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا فلاں کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور کیا اس کا ریزلٹ ملے گا بھی یا نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی پچھلے تقریباً تیس سال سے میری خالہ واغ کر رہی ہیں وہ زمین نیچے چلی گئی ان کے جوگرز برباد ہو گئے لیکن وہ جس مقصد کے لیے واغ کر رہی ہیں ان کو وہ ریزلٹ نہیں ملا ایسے ہی کچھ ہم دیکھتے ہیں اکثر صبح صبح اگر آپ اٹھیں تو دو چار ایسے ریٹائرڈ انکل ہیں جو پتہ نہیں کونسے ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ صرف انہی کے ذہن میں ہیں مطلب وہ کوئی اگزسٹ ہی نہیں کر دی بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں جمپیں مار رہے ہیں وہ بھائی ایکسرسائز نہیں ہوتی یا کیا پتا ہوتی بھی ہمیں تو نہیں پتا تو آج اسی لیے ہم نے ایک اپنے ایسے بھائی کو بلایا ہے ایسے دوست کو بلایا ہے تاروف تو وہ خود ہی کریں گے میں تو صرف نام بتاؤں گا اور ہم فٹنس کے حوالے سے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں پتلا جو ہے وہ بندہ زیادہ فٹ ہوتا ہے یا پرپورشنل زیادہ فٹ ہوتا ہے اس کنفیجن کو حل کریں گے اور باڈی کیسے رسپونڈ کر دیئے ہیں لا تعداد چیزیں جو ان سے ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت پیارے بھائی میرے دوست رب نواز تین کی مستوح بھائی تین کیو سو مچ فر گیوگ میرے اپورچنیٹی میں دس سال سے اس انڈسٹری میں ہوں میرا جو اکیڈمک ہے وہ ہیلتھ ان فزیکل سائنسی سے ریلیٹڈ ہے اور میری کالیفیکشن یہاں تو اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا تو میری بینکک کے تھوئی بھی ہیلت انفیتیکل سائنسیز بینکک اس کے علاوہ سارے کورسی بھی میرے وہیں سے ریلیٹڈ ہے میں کوچ کرتا ہوں ملٹپل سپورچ لیکس ٹریننگ ٹریکنڈ فیل بارڈی بیلڈنگ بارڈی بیلڈنگ میں فیڈریشن جو پاکستان کی لوکل فیڈریشن اس کا بھی میں پارٹ ہوں اور خود بھی میں کئی اتھلیٹ ہوں اس اے بارڈی بیلڈر خیال کان سے آئے نومل ہی ہوتا یہ ہے جو سج بات ہے جب جتنے بھی لوگ جم میں اس طرح جاتے ہیں یا تو بہت دبلے ہوتے ہیں بلی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ میں بھی تھا بلکل کیونکہ جینیٹیکلی میں بہت دبلہ پتلا تھا بہت ویک تھا اس کو میں کہہ سکتا ہوں سکینی فیٹ ایز بھی کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو میں اچھی بات یہ تھی کہ میں تھا تب ہی میں نے کچھ کیا برنہ شاید مٹھیک ہوتا تو شاید نہ کرتا بلکل رکھتا تھا سنگل بس لیا گیا ہے سنگل بہت بڑا عجیب میں اپنے آپ کا میری ریکارڈ لگا سکتا ہوں بڑا مزیدار یہ سمجھ بھی میں کہہ رہا ہوں سکینی فیٹ ایز مطلب سکینی لیکن فیٹ عجیب کمبینیشن سوچیں ایک 47kg کا بندہ کیسے فیٹ ہو سکتا ہے وہ میں تھا آپ وہ علی بچے تو نہیں تھی جو صرف چپس کھا رہا تھا سکول میں ارے چپس نہیں مطلب اس وقت بار بی کیوں کہ فاس فوڈ کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا بٹ برولز کا بڑا ٹرینڈ تھا برولز بہت کھا ہے باراتھا رول کھا ہاں ہاں ساری میٹنگ ہی ہو رہی ہے نا تو بہت پہلے سے ہم نے الگ الگ جگہ ٹرینڈ شروع یہ شروع کیا باقی اب کچھ دوست ہے میرے جو پوڈکاسٹ پہ یہ سب کر رہے صحیح تو وہ آپ کر رہے ہم نے بہت پہلے کیا تھے کہ الگ الگ جا کے رول ٹرائے کر رہے اسے رکبر و اکبر چودری کر رہے آج کل جگہ جگہ کس کے رول اچھے ہم نے دس سال پہلے کیا تھا اس وقت ریکارڈنگ نہیں کی تھی تو اس ٹائپ کا بندے تھے سب کچھ کھا پی رہے ہوتے تھے لیکن اس وقت بہت برا حال ہو گیا تھا تو آپ نے مطلب وہ اس کے ہیلتھ اس میں کمپرمائز ہوئی آپ کی جب ہی پھر آپ اس طرف آئے کہ نیئے فٹنس چاہیے پھر کرکٹ کھیل رہے تھے ایک سعید ازاد ہمارے پرانے کرکٹر ہیں کوچ بھی ہیں ان سے گالیاں سنی کہ یہ کیا جا رہا ہے گالیوں کے کوچ ہیں کرکٹ کے بڑے اچھے کوچ ہیں ہمارے سعید ازاد کرکٹ کے بھی ہیں سعید بھائی ٹیسٹ پلیئر تھے پاکستان کے تو ان سے گالیاں سنی کہ پیٹ کہاں جا رہا ہے تمہارا یہ کہاں جا رہا ہے پھر اکبر بھائی تھے ہمارے ایک لوکل کرکٹ بڑے مشہور کوچ ہیں کراچی کے ان سے بڑی سنی پھر اس کے بعد تھوڑا سا بہتر ہو گئے پھر انسان بنے انہوں نے بولا جاؤ جم جاؤ تو گئے جم اس لیے تھے کہ کرکٹ امپروو ہو لیکن جم میں ہی چلے گا یہ بھی ایک سپورٹ جب اس گھنٹے کا ہے بلکہ یہ تو یہ زیادہ ڈسپلن سپورٹ ہے تھوڑا سا اور کس طرح سے ڈسپلن باقیوں سے الگ ہے ڈسپلن اس طرح الگ ہے کہ باقی سپورٹ مگر آپ نے تین چار گھنٹے دے دی تو بس وہی آپ کے تین چار گھنٹے آپ کھانے پینے میں انجوائے کر سکتے اس میں بڑا آپ کو لائسٹائل بڑا منٹین رکھنا پڑتا ہے ایک لیمیٹڈ فوڈ کھانا ہے لیمیٹڈ طریقے سے چیزیں کرنی ہے بڑا کلکولیٹ کر کے کھانا ہے سلیپ بہت ٹریک رکھنی ہے ہرچیز آن ٹریک رکھنی ہے تب جا کہ آپ پرفارم کر سکتے تو وہ بڑا مسئلہ ہے اچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ فٹنس جو ہے ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے ایپس بننے میں ٹھیک ہے ریپٹ ہو وہ وہ فٹنس ہے کیا وہ فٹنس ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرنٹھ وائز ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سٹرنٹھ بہت زبردست ہے مگر جس طرح ہم دیکھنے میں اس کو ریپٹ والے کو دیکھتے ہیں وہ تھوڑا بفت سا ہوتا ہے وہ بندہ یا لوگوں نے اپنے اپنے کانسیپ بنائے ہوئے ہیں زیادہ تر اس سے تعلق نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ ایپس ہوں گے تو آپ فٹ ہیں زیادہ تر جو جس کی جینیٹکس ایسی ہے جس کے جینیٹکلی ایپس نہیں ہیں یا وہ ان پہاڑوں کا بندہ نہیں ہے جو سر ہمارے پتھان ہوتے ہیں مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نیچرل ہوتے ہیں وہ اس پہ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ایک موٹا بندہ اپنے آپ کو اتنا ڈائٹ کر کر کے کر 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 کے اس جگہ لے آئے کہ وہ بہت زیادہ لین ہو گیا ہے وہ فٹ نہیں ہے وہ بڑا مشکل ٹائم ہے کچھ عرصے اس کو مینٹین کر لیتا ہے مطلب لین سے مراد کہ پتلا ہو گیا پتلا ہو گیا اور بلکل جس کو ہم کہتے ہیں بلکل لائنیں ایبز آ رہے ہیں اسے آ رہی ہیں باڈی پہ وہ دکھا رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں اگر اس نے کیا ہے زبدستی تو اس کو بہت زیادہ تکہ وہ مینٹین نہیں کر سکتا اس کو اس مینٹیننس پر اپنی جینیٹیکل اس طرح کے چینجز لانے میں بہت سال چاہیے تب جا کے اس کی بڈی کمفٹیبل ہوگی اس کے ہارمونز کمفٹیبل ہوگی تو کیا یہ شفٹ ہو سکتا ہے کہ جنیٹیکل آپ کے کچھ اور اور آپ شفٹ ہو جائیں ٹائم لگے گا مطلب میسومورف اینڈومورف ایسا نہیں ہو سکتا کہ چینج ہو جائے لیکن آپ اپنی مسل کالیٹی اتنی اپنی اپنا کر لے تو اپنا میسومورف اتنا اپنا میسومورف کر دی تو بائی دی ٹائم کہ پھر آپ مسلہ نہیں ہوتا پھر آپ کھاتے پیتے اور یہ میسومورف وہ ہوتے ہیں جو میسومورف بہت ideal ہوتے ہیں چھوڑے ہوں گے ان کے بڈی میں اتنا fat ہوتا 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 ہے بقائدہ اس کے علاوہ ہم اصل ہمارے کھانوں کا مسئلہ ہے بچپن میں بتا دیا اب ایک بہت بڑا غلط trend یہ ہے بچپن میں بچے کو چاہیے protein and fats body بنتی ہے protein and fats سے ہم لوگ بچپن میں پتہ نہیں بولو نہیں بولو ہم customized products ہوتی ہیں ان کو market کیا ہو ہے بچوں کے لئے اچھا ہے چاول کھلا رہے ہیں دلیا کھلا رہے ہیں کھجورے کھلا رہے ہیں شہد کھلا رہے ہیں جبکہ اس بچے کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے صحیح اور اس کو کھلا 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 زیادہ کسٹمائیڈ فوڈ آ گیا یہ سب سے بڑی غلط چیز ان کو ایسا لگتا اگر ہمارے بچوں کو امماؤں کو آج کھلا اگر ہمارے بچوں کو نے یہ سری لیک ٹائپ کی چیز نہیں کھلائی تو کمزور رہ جائے گا کیونکہ اکثر دیواروں پر بھی لکھا اپنے آپ کو موٹا اور خوبصورت پتلے جسم کو موٹا اور خوبصورت بنائے اب یہ ہے کہ ایک تو پتلہ ہم ٹارگٹ بھی کر رہے گے یہ پتلہ ہے اور موٹے کو بھی کر رہے ہیں غلط معنیوں میں مگر یہ ہم جو بات کر رہے ہے ہلتھ کے پوائنٹ و view سے کر رہے اور تیسری بوڈی ٹائپ کونسی ہے اینڈومورف میسومور اور ایکٹومورف ایکٹومورف جنرلی بہت لین ہوتے ان کے آپ کو دبلے بھی ہوں گے ایرز نظر آرہے ہوں گے چور باڈی جس کو کہ ہاں یہ بڑا کونسپٹ ہے کہ میں چور باڈی بنا رہا ہوں یہ بڑا ہے وہ پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ جو ہوں کمزور ہوتے بچارے تو یہ جو ایک بڈی ٹائپ سے دوسری پہ شفٹ ہوا جا سکتا ہے شفٹ نہیں کہ سکتے لیکن آپ مہنت کلیے کچھ بھی کر سکتے آپ چاہو اپنے فوڈ کو کسٹمائز کر کے اپنے ٹریننگ کو کسٹمائز کر کچھ بھی کر سکتے اچھا 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 ٹریننگ کریں جو کہ ہمارا جرنل ایک عام کونسپٹ ہے زیادہ ویڈ بھی اٹھانے زیادہ بھاگنا بھی دوڑنا بھی ہے لیکن وہ کچھن والی سائیڈ جو فوڈ کی سائیڈ اس کو بلکل سپریس کر دیں کم کھاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر زیادہ نہیں کہوں گا میں بلکی ہو جاؤں گا لانگ ٹرم میں ڈیفیشنسی ہے آپ اپنی لانجی بیٹی کو دیکھیں گے پھر فارے ہو گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل اگر میں بات کروں تو ہر طرف سے فارے ہوں گے انٹرنل اور ایکسٹرنل کچھ اور سے تک آپ کوئی چیز ایسی نہیں کر رہے پوری زندگی کر سکو اب آپ ایک چیز کر رہے ہو جو اکثر لگا ہوتا ہے اور میں شادی ہو جاؤ ہو جاؤ شادی کورس ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہو جاؤ جو لانگ ٹرم پروسیس کرو جو پوری لائف کر سکو ٹھیک ہے وہ سب سے بہتر ہے ورنہ اندر سے بھی فارے ہو جاؤ گے بھار سے فارے جاؤ گے پھر آپ کو شہد اور خجیر کھانی پڑھیں گے دوسرا یہ کہ یہ ایک چیز اپلائے کریں ایکسرسائز یا فوڈ جو میل پہ اپلائے ہوتا ہے فیمیل پہ بھی 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 ٹرکی سین بھی ہے اچھا ایناوٹمی کوئی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹو سیرون کی وجہ سے ان کا دوسری وجہ سے باقی کوئی فوڈ میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہیں ان کو بھی اچھے فوڈ کھانے ان کو بھی ملٹیپل فوڈ کھانے وہ جو ایک ہی ڈائیٹ پہ رہ جاتے کہ یہ ہی کھانا ہے اب یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے ایسا نہیں سب کچھ کھا سب کچھ کر سکتے اور یہ جو کونسیپٹ ہے کہ walk زیادہ کرنی ہے اس سے ہم پتلے ہو جائیں گے یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا چھوٹی سی ایک لوگ جاتے پہ ریزلٹ آیا اب ایک گھنٹہ ریزلٹ نہیں آرہا پہلے ان کا overweight تھے کچھ کیلوریز ٹیلیل اس میں گیم یہ کہ آپ نے پہلے اچھی ایک سائز کرنی ہے سائنٹیفکلی مطلب اوور نہیں دھکانے آپ کو نیند پوری کرنی ہے اور سب سچا کھانا اچھا کھانا ان چیزوں پر آوائیڈ کرنا ہے جب کے میٹھا سلو کر اچھا کھانا سے مراد مراد سب کو پتا ہے جیسے آپ نے چینی نہیں کھینی چینی پینی بھی نہیں ہم پینی پیتے ہیں بہت زیادہ کھل ڈرنگز ہو گئے یہ چیز ہو گئے یہ نہیں پینی میٹھائیاں بہت زیادہ نہیں کھانی اور وہ چیز زیادہ نہیں کھانی جس میں بچا گیا پھر بچا گیا اس میں زندگی میں بہت ساری اچھی چیز لیکن ہم لوگ اپنا ٹیسٹ کھو چکے یہ بات بڑی بہت زیادہ ایک جا رہے مسئلہ ہارٹ ریٹ جو ہماری ہارٹ ڈیزیز ہیں لپٹس کی اور دوسرا ڈیابیٹیز اس کو ہم نے ایج سے ریلیٹ کر دیا ابھی کھالو بعد میں تو عمر میں نہیں کھا سک ہوگے مسئلہ یہ جو ابھی کھانے والا کونسپٹ ہے کہ ابھی کھالو ابھی کھا کہ پھر اس کا سیڈ ایفیکٹ جو آپ کو تیس پینتیس چالیس سال کی عمر میں ہوتا ہے جو آپ شوگر کھاتے جا رہے پھر آپ کو ڈیابیٹیز ہو نہیں اس شوگر کا ڈیابیٹیز ہے آپ جسٹ امیجن کریں کوک سے زیادہ نقصان شوگر کے ٹھیک ہے مطلب سب سے جو حامفل ڈرگ ہے دنیا کا وہ شوگر ہے بلکہ اس کو ڈرگ کہلاتا ہے تو ایسے ہی تو اس کے اڈکشن بھی سب سے خطرنا آگے تبھی لوگ پاگل ہیں بس میٹھا مل جا میٹھا مل جا تو وہ ڈرگ ہے آپ اس کو ڈرگ لے رہے ہو مطلب آپ سوچے ایک بچہ کوک کر رہا ہے اس کو ابا پکڑ کے مالے گا اس سے مشکل ڈرگ کر رہا ہے ابا خود لا کے پلا رہا ہے پی آر بیٹا اچھا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناہ گئے نہیں اور آپ خود پلا رہا ہے اس کو بچے کو گیا اور پیو کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ جو جیسے آپ نے شگر کی بات کی کیا اس میں پری کنڈیشن بھی آیا جا سکتا ہے پری کنڈیشن مطلب مطلب شگر پری ڈیابیٹک آج کل میں جس بندے کو ٹراؤ ہر دوسرا بندہ پری ڈیابیٹک ہے جس کے ٹیسٹ نکالو اب ہر دوسرا بندہ پری ڈیابیٹک ہے جس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے میری ایریہ میں ایک گلی ہوتی تھی جا ہم سوچتے تھے کہ یار کبھی ہمیں جگہ ملے گی ہم یہ کرکٹ کھیلیں گے سیرڈے سنڈے کو ابھی میں گزر رہا تھا سنڈے کو وہ خالی تھی اچھا اگر آپ آس سے دس سال پہلے دیکھ لیں ہمیں راستوں میں لڑکے بچے کھیلتے میں نظر آتے تھے اب تو گیمنگ سائٹ زیادہ ہو گئی گھر پہ بیٹے بیٹے کھیل رہے اور ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے آن لائن اپلیکیشن کھانے گی پہلے رات کے تین بجے آپ کچھ منگا کے نہیں کھا سکتے تھے گھر پہ کچھ خود بنا کے کھا لو مجبوری ہے اگر کھا رہے ہو یا کچھ بچا وائفریج سے نکال کے کھا اب تو آپ کے پاس سارے آپشن ہیں اب رات کے چار بجے بھی کسی بڑے شہر میں بیٹے ہو آپ جو چاہے دل وہ آرڈر کر سکتے ہو تو ہم ایسے کس موڈ پہ جا سکتے ہیں کہ ہم میٹھا بھی ختم نہ ہو اور لین بھی رہے ہیں یا فٹ بھی رہے ہیں بالکل پھر اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھا ہے اچھا اس کے لیے کیا مدب جم کرنا پڑے گا ضروری نہیں کچھ بھی کریں ایسا جو باڈی جس میں چلے جس میں محنت ہو چھوٹی سی بات ہے جتنا گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے اتنا چلانا ہے بھی اس گاڑی کو آپ صرف بیٹے بیٹے پیٹرول ڈالتے جا رہے ہیں اور چلا نہیں رہے تو فائدہ نہیں جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہم کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی لازمی کریں کوئی کام کریں ضروری نہیں یہ جمی جائیں کام تو پورے گھر کا کر رہا ہوں بھائی لیکن نہیں ہو پا رہا یہ بس ہے اب ہم لوگ جیسے فور ایکزیمپل لفٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آسانیاں بنائیں ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے پہلے مشکل تھا کام کرنا اب تو بہت سارے کام آسان ہو گئے آسان ہو گئے اب تو چھوٹی سی گروسری بھی اپلیکیشن سے آ جاتی ہے پہلے تو گروز جا کے لینی پڑتی تھی لیکن ہماری جو فیزیولوجی ہے وہ اس طرح آرام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہم کام کرنے والے لونڈے تھے بیسیکلی اگر آپ ہمارے ایولوشنری پروسس دیکھیں پورا تو ہمیں بھی شکار کرنا ہے شکار کر کے کھا کے پھر سونا ہے آج بھی شکار کر رہے ہیں لیکن اس کی نویت چینج ہو گئی ہے ایسا ایسا شکاری پڑھاوا ہے محلوں میں وہ اپلیکیشن سے کر رہے ہیں اس میں بھی اپلیکیشن آ گئی ہے ہاں اس میں بھی آ گئی ہے تو آپ کا شکار اتنا آسان ہو گیا ہاں سارا کچھ ایزی ہو گیا وہ محنتیں وہ خوراکہ ہی نہیں رہی بھائی جان آپ نہیں رہی آپ کو ایمریس مارکٹ بھی اٹھا دی انہوں نے تو بچا گیا آپ کے پاس آج پھر یہ ساری چیزیں تو چلیں ہم نے کر لیا ہم نے ورکاوٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے اچھا فوڈ بھی لینے شروع کر دیا جس کے اندر اچھے نیوٹرینٹس ہیں لیکن یہ بتائیں کہ پھر اندر کے جو ہمارے ریسیپٹرز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کیا وہ فوڈ کو اس طریقے سے آج اب ہوتا یہ ہے سٹارٹ بیسیکلی ایک نیوٹریشن میں ایک چیز ہے ڈیفیشنسی کاؤس ڈیسیبلیٹی مطلب بہت عرصے تک یا ڈیزیز ٹھیک ہے بہت عرصے تک کسی سپیسیفک نیوٹرینٹ کی آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہوگی وہ آگے جا کے ڈیزیز بنے گی چھوٹی سی اگزامپل ہے آج کل ہم لوگوں کا روٹین ایسا ہے کھانے اس طرح کے اب ہر دوسرا بندہ پہلے وہ آئیٹیمنٹی ڈیفیشنسی تھا دوپ میں نکلنا چھوڑ دیا تھا ہم نے تو آئیٹیمنٹی ڈیفیشنسی ہو گئی اب آئیٹیمنٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کی جوائنٹس میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے ہیلتھ اچھی نہیں ہے پھر آپ کا انسولین لیول خراب ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے انسولین لیول جو ہے وہ ویٹ کے اندر کیا کام کرتا ہے انسولین آپ کا سٹوریج ہارمون ہے فوڈ سٹوریج ہارمون ٹھیک ہے آپ جتنا کھانا کھاتے ہو آپ کی بڈی انسولین نکالتی ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے بڈی کے اندر اب وہ ایک آپ کے پینکریاز ہے نا ارسے تک اس کو کام کرتے ہیں آپ ان کو لوڈ ڈال رہے ہو کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک ٹائم پہ آکے وہ ڈیسنسیٹائز ہونا تو تھوڑا کم ان کو کام کرنا پڑے گا انسولین لیول آپ کا بہتر رہے گا لیکن جب آپ اس پہ بہت زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو پھر ایک ٹائم پہ آئے گا آپ کے ریسیپٹرز بولیں گے بس اب اندر نہیں لے رہے ان کو وہ پھر بلڈ میں گھومتے رہیں گے پھر آپ کا بلڈ شگر بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا آپ کے پینکریاز کا اردو میں نام ہے لبلبا لبلبا اور یہ یوں لگ رہا ہے کہ کوئی گندی چیز ہے لیکن نہیں یہ پینکریاز ہے لبلبا اچھا یہ کہنا جیسے آپ نے شگر کی جو بات کی تو اب کیا آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کا میٹیبلیزم بھی اچھا ہو اور آپ جو ہیں وہ ٹیسٹ سے بھی دور نہ جائیں مطلب پیسٹریں بھی کھا رہے ہوں لیکن فٹ بھی ہوں چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں ابھی جتنے سپورٹس ایٹلیٹ دیکھ لیا جو بھی سپورٹس میں نے وہ سب کچھ کھا سکتا اس کو اجازت ہو اس کو بیماریاں نہیں ہوتی اس کو اپنے سپورٹس کی ایسے انجری ہو جائے گی روٹنا خراب ہو گیا یہ خراب ہو گیا اس کو یہ والے مسئلے نہیں ہیں کہ اس کا لپٹس خراب ہو رہے ہیں اس کا کالسٹرول بڑھ رہا ہے یا مزدور تو آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ہر گھر میں مزدور ہوتا ہے وہ دن کے آٹھ گھنٹے بلوک چڑھا رہا پر اس کی فزیک دیکھ لیں وہ ہی نان کھا رہا ہے اوائل پی رہا ہے روٹیاں کھا رہا ہے اس کو مسئلہ نہیں صحیح کیونکہ وہ جتنا کھا رہا ہے اس کی ہیلڈی ایکٹریٹی بہت ہے صحیح بھائی کے بچے ہی بہت ہیں ٹھیک یہ کہہ کے آپ نے نہیں تو آپ دیکھیں ہر چیز میں فٹ ہے اس کو تنشن بھی نہیں ہو رہی وہ جا کے ایسا سو رہا ہے پو گمبل ہے اس کا سین نہیں ہے داریکٹ مدلاب ٹھیک ہے صحیح اس کو دوانے نہیں لینی پڑھ ہی سونے کے لیے صحیح بات ہے وہ کہیں بھی سو جاتا ہے اپ پہ بھی نہیں ہے وہ اپ پہ بھی نہیں ہے وہ سارے کام کر رہا ہے کر بھی رہا ہوں وا 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 اچھے یہ جو ہر سپورٹ کی فٹنس الگ ہے جیسے ابھی بات نکل پڑی ہے تو ہمارے جو موین خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر بڑی کرٹیسیم ہیں بھائی یار یہ جو ہے کیونکہ یہ بھلکی ہیں تو یہ اچھے پڑی تو اس کا کوئی فرق ہے جبکہ وہ جو بیٹنگ کر رہے ہیں تو سٹریندھ تو اچھی ہے اس بندے کی اگری سٹریندھ اچھی اس تھی ہے وہ کھانا پورا کھاتے اسٹریندھ اچھی اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون ڈیل کر رہے ہیں اسٹریندھ آپ مینڈین کر کے ویٹ کم کر سکتے ہو اور پرفارمنس آپ کی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے آپ کھانا پیچھے سے پورا کھا رہے ہو اور آپ ہیلدی فوڈ کی طرف جا رہے ہو اور آپ اپنی بہتر کرتے جاتے ہیں ہیلدی فوڈ سے مراد یہ ہے کہ فاس فوڈ نہیں کھانا فاس فوڈ نہیں کھائیں گھر کا جو کھانا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے آپ بھار کا بھی کھا سکتے ہیں آپ کے بعد بہت آپشن ہے لیکن ان کا جو نوٹریشن ہوگا وہ ان کو گائیڈ کرے گا آپ نے یہ یہ کھانا ہے آپ کی سٹریندھ خراب نہیں ہوگی آپ کم دس کجی ویٹ کم کریں گی آپ کی پرفارمنس اور بہتر ہو جائے گی چھوٹی سی بات میں ایکزامپل دیتا ہوں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آزم خان کی جو ہٹ ہے وہ کھولی کی نہیں ہے لیکن وہ اتنا زیادہ اس پیچارے کو کرٹیسائز کرتے ہیں بھائی وہ اچھا بیٹنگ تو کر رہا ہے جو ریکوائیڈ اس کی چیز ہے وہ تو کمپلیٹ ہے لیکن اگر آپ کرکٹ کو دیکھ لیں کرکٹ میں ایک فیلڈ نہیں ہے پھر آپ کی فیلڈنگ بھی ہے رننگ بیٹوین دا وکیڈز بھی ہے مطلب آپ دیکھ لیں خولی کے ایسے بھی ون ففٹی سنچریز ہیں جس میں سوراں اس نے بھاگ کے بنایا ہے اب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک بندہ جس کا ویٹ اوور ویٹ ہو وہ بھاگ کے بنا سکے تیس میکس تو کھلیں کابل ہی نہیں ہے وہ تین فارمیٹس ہیں آپ کس فارمیٹ پر آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے فائن پتہ تو پیوٹ کرکٹر کہلاتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹر کہلاتا ہے اس میں کیسے آپ سروائیف کرو گے پانچ دے آپ اپنے ویٹ کو ہی کری نہیں کر پاؤ گے پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ جیسے آپ نے وائٹمین دی کا اس میں کیا ایشو ہوتا ہے بندے کو کیا فیل ہوتا ہے اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگی نہیں اچھا لوگ وائٹمین دی کو ایک سب وائٹمین سمجھ نہیں بولنے میں وائٹمین کہلاتا ہے لیکن اس ورک لائکہ ہرمون اچھا ٹھیک ہے وائٹمین ویڈاوڈ وائٹمین دی آپ کی مل ہے فار اگزامپل اس کی باڈی کا ٹیسٹرسٹرون پرائمری ہرمون ہے جو کولیسٹرول سے کنورٹ ہوتا ہے یہ ہے وہ مل آدمی تو اب جب وائٹمین دی نہیں ہوگا تو وہ کولیسٹرول کنورٹ نہیں ہوگا انٹو ٹیسٹرسٹرون وہ کولیسٹرول جا کے لپیڈز بے بنے گا اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ خراب ہوگی اور یہ نیچرل جو ہے یہ دھوپ سے سب سے اچھا طریقہ دھوپ ٹھیک ہے وہ خاص کا کوئی ٹائم ہے میرے خیال میں دھوپ کا لوگ یہ سمجھ کے نا لے ہی نہیں رہے صبح کون اٹھے رہے ہیں تو میں بولوں گا کر لو بھائی تھوڑا دن میں ایک دو گھنٹے کام کرو دھوپ میں اپنا سرکیڈین ریدم بہتر کرو اس سے بہت ہیلپ ملے گی اوورال آپ کو سرکیڈین ریدم جو ہے ابھی میں پچھل دنوں پڑھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک نہیں ہے وہ سیلولر لیول پہ بھی ہے اور وہ عربوں کے قریب آپ کے کلوک سے ہیں بڑی میں بلکل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ میلیٹونین فور ایکزامپل ہم سب کا ملیٹونین ڈسٹرپ جو شہروں میں رہتے ہیں ملیٹونین وہ ہوتا ہے جو نیند کیلئے نیند کیلئے ہوتا ہے مسئلہ یہ اب وہ سنس کرتا ہے اندھیرے سے اس لئے گاؤں دیاتوں کے لوگوں کو بڑی جلدی نیند آجاتی ہے بڑی سکون سے ہم لوگ پورا رات لائٹوں میں بیٹے رہتے ہیں فل ہائی لائٹ دن میں ہمارے گھروں میں شاید زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے رات کو زیادہ روشنی ہوتی ہے تو ہمارے وہ سارے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے ریکمنڈ کر دیں گے رات کو آپ بک پڑھیں یلو لائٹ میں یلو لائٹ پہ بک پڑھیں یا آپ سیل فون یوز نہ کریں سیل فون تو عذاب ہے نا کیونکہ اصلی گیم شروعی رات کو ہو رہا ہے نا تو یہ چیز کلیل صاحب ابھی دیکھیں نا کیا ہوا ان کے ساتھ مطلب اگر نہ کرتے رات کو اگر ان کا اچھا ہوتا دورہ مسئلہ تھا ان کا وائٹمین ڈی کا ہی مسئلہ تھا ان کو ڈاکٹر نے منہ کیا دوپ میں نگلنے سے ان کو زیادہ بن رہا ہے اسی لئے وہ بنے جا رہے تو وہ اچھا یہ جو ہے وہ وائٹمین ڈی جو ہے وہ لنک کرتا ہے ٹیسٹرسٹورون سے میل میں ناٹ جس ٹیسٹرسٹورون یہ ایک واد بتائیے اس طرح اس کی باڈی کے بہت سارے ریاکشنز ہیں پھر آپ کی جوائنٹ ہیلتھ ہے پھر اس کے بعد آپ کی برین ہیلتھ ہے پھر آپ کی انرجی لیولز ہیں دن کے سارے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم کس طرح سے اس کو اگر بلکل آسانی سے اگر جو سن رہا ہے اس کو کیسے وہ اپنی چوبیس گھنٹے کے اندر اپلائے کریں سب سے آسان بہت کوئی مشکل نہیں ہے آپ جو چھوٹا موٹا کام کرنے جارے ہیں دھوپ سے بچ رہے نہیں بچیں اچھا دھوپ لیں دھوپ لیں آپ کو کالے ہونے سے ڈر لگتا ہے ٹیک ہے تو آپ اپنی سکن لیول کا میلن لیول کا تھوڑا سا خیال رکھیں گورا ہونا کوئی پریوریٹی نہیں ہے ایسے ٹیک ہے جو زیادہ گورے لوگ ہیں زیادہ دھوپ سے بچتے ہیں ان کو بھی اب لوگ بولتے ہیں کینسر ہوتا ہے دھوپ سے ٹیک ہے لیکن اس کی دیفیشنسی کے ایسے بھی کینسر ہوتا ہے لوگ کو سکن کینسر داتا ہے انہی لوگوں کو ہوتا ہے باز بھئی ٹیک ہے آپ یورپ میں دیکھ لیں جن ملکوں میں دھوپ نہیں ہے وہ زیادہ سکن کینسر ہے ٹیک ہے تو اگر آپ اس طرح اٹھا کے دیکھیں گے تو اور زیادہ مسئلہ ہے ان کے دھوپ نگلتی وہ جا کے بیچ پر لڑ جاتے ہیں ان کو اتنی دیفیشنسی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے ہمارے دھوپ بھی شاید تھوڑی خطرناک والی نہیں خاص تو ہمارے شہر میں گرمی دو تین مہینے ہمارے گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس میں تو میں خود بولوں گا کہ اس ٹائم پر دھوپ کے ٹائم نہ نکلیں ان کے دیفیشنسی ہو جائے گی پھر ویسے ہی کام نہیں ہوگا ہم پانی ویسے ہی نہیں پیتے اچھا سادہ چیزیں نہیں کرتے اور الیکٹرو ڈائٹس کیا ہوتے ہیں نمکیات نمکیات جو جسم کی ہوتی ہے وہ کام ہو جائیں گی تو پھر ویسے ہی آپ کا دل نہیں کرے گا کچھ کرنے کا اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو بہت سستی ہو رہی ہوتی ہر چیز on point ہوتی ہے لیکن اپنا water level track کرتے ہیں لوگ ایک لیٹر پانی پی رہے ہوتے ہیں ٹی لیٹر پانی پی رہے ہوتے ہیں وہ پورا دن ایسی میں بیٹھے ہیں ان کو پیاس لگنی رہی ہوتی جو الیکٹرو ڈائٹس ایفیشنٹ ہو جاتی ہیں پانی آپ کو کتنا پینا چاہیے جو ریکمینڈ کرتے ہیں اتنا یا فیزیکل ایکٹیوٹی کے حساب سے ہوگا بیسک ریکمینڈیشن تو ایک گیلن ہے جو یورپ کی ریسرچ ہے ایک گیلن 3.8 لٹرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پینا ہے پورے دن میں یہ نہیں کہ ایک ٹائم پہ پینا ہے پورے دن میں تھوڑا تھوڑا ہمارے یہ بھی تو ہے نا یہ آگیا نا ذہن میں تو پوری بوتل مکانی ہے اس سے ایک اور مسئلہ ہوگا اور ڈیفیشنٹ ہو جائیں گے الیکٹرو ڈائٹس آپ کے کیونکہ ہوا ہے کیا آپ نے ایک ساتھ پانی بیا آپ واش روم گئے لوڈ آیا بلیڈر پہ آپ نے الیکٹرو ڈائٹس سارے نکال دیے وہ اور ڈیفیشنٹ ہوگے الیکٹرو ڈائٹس آپ تو یہ پورے دن میں دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے تاکہ بڑی اکسیپ بھی کریں لیکن اگر کوئی جیسے دھوپ میں اس طرح زیادہ کام کر رہا تو کیا اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ نہیں ہوگی بلکل بڑھ جائے گی الیکٹرو ڈائٹس کی بھی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی صحیح اور اکسر لوگ صرف سادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اکسر ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ان کو اور بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیکٹولائٹس بہتر ہو صرف کیونکہ پانی زیادہ پینے سے بھی لیکٹولائٹ اکسر لوگ سادہ پانی نہیں پی رہے ہوتے لیکن پھر ان کا بے بے رجی ہویا تھا کبھی گھاڑیاں ٹھوک رہے ہیں یہ کرنا ہے لیکن یہ بھی اب نیروس سسٹم افیک کرتا ہے نا کولیکٹولائٹ سے آپ کچھ کام کر رہے ہیں ایوین آفیس کا کام کر رہے ہیں چلو کوئی ایتھلیٹ نہیں ہے ہٹا دے کوئی بھی آفیس کا کام کر رہے ہیں آپ کا دماغ نہیں لگے گا ایک بندہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا دماغ نہیں چل رہا ایک بندہ لیکچر سن رہا ہے اس کو وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے دوسرا بندہ کچھ کر پا رہا ہے ٹھیک ہے برین دونوں کا سیم ہے لیکن ایک بچہ ہی کیوں اچھا پک کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا تو پھر یہ جو شگر جو ہوتی ہے بسکلی یہ تو برین کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی نہیں انفلمیشن بڑھا دیتی ہے برین کی مدب ایک سرٹن لیول کی کر لیا دیکھیں اگر آپ کا کوئی فیزیکل ورک بہت زیادہ ہے پھر تو بسلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ایک بندہ ہے ایک مزدور ہے اس کو وہ تو چیز باہر بڑا چائے پیتا ہے میٹھی چائے اسی لئے پی رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی باڈی گلوکوس ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ جو آفیس میں بیٹھا ہوا ہے جو فیزیکل ورک نہیں کر رہا وہ بیٹھا ہوا پیتا رہے گا لیکن اس کے لئے صحیح نہیں ہے اب ایک تھر کا اب ایک ہم اس آفیس میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اب میں روز جا کے فاس فوڈ کا کچھ برگر کھانا شروع کر دوں تو ایک ہفتے میں تو میری ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جائے گی لیکن یہی چیز میں ایک تھر کے بچے کو کھلا ہوں وہ ایک مہینے میں بہتر ہو جائے گا صحیح تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ کھانا برا نہیں ہے لیکن آپ اس کو یوز کیا سے کر رہے ہو آپ کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے بینہ ضرورت کہ آپ کھاتے رہا آپ کا فوڈ ریلیشنشی اچھا نہیں ہے تو تو آپ کو مسئلے ہوں گے پھر ایک یہ بھی ہے کہ ہیلتھی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ فروڈ کھاؤ تو ہمارے کسی جاننے والے نے اتنا فروڈ کھایا کہ وہ بیچاری عالیتیز ہوگی میری ٹیچر تھی ڈومینی کا ڈائر کیا نام ہے ان کا ڈومینی کا ڈائر خاتون ہے جی شیز جینیس ان سے نہیں ملوایا آپ نے جینیس ہیں وہ وہ بندیاں میں لیکچر دیتی تھی آٹھ گھنٹے میں اس کو دیکھا کھڑے وے ٹھیک ہے کھڑے وے 76 years old اچھا نہیں پھر اچھا ہوا نہیں ملوایا جم پہ مارے گئے لیکن کیا پرسنلیٹی اس بندی کی اس بندی کا ایک گیم یہ تھا اس نے پوری ریسرچ کی وی ہمارے سب کانٹیننٹ پہ ٹھیک ہے فروٹس کا دودھ کا ایک کلچر بہت زیادہ آیا ہمارے پاس یا گندم کا بھی اس طرح میں لگایا گیا فروٹس آج ایکسپورٹ ہو سکتا اس دور میں نہیں ہوتے تھے پچھلے دور میں ٹھیک ہے جو وڈے رہے یا بڑے بڑے اس طرح کے لوگ تھے ان کا خانٹ سکتی ہے تھا کہ اب یہ فروٹ کہاں جائیں گے پہلے اگری کلچر اور زیادہ تھا فروٹ زیادہ تھے اب آدھی کم تھی یہاں بھی کنجیوم نہیں ہو رہا تھا وہ زائیہ ہوتا تھا اب انہوں نے بولا نیچرل ہے نیچرل ہے کھاتے چلے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک مارکٹنگ سٹن تھا کہ ان کو پیسے دے کرایا گیا اس دور کا ڈبا تھا وہ کرایا گیا مارکٹ کرا گیا کہ فروٹ ہیلدی ہے نیچرل ہے کھاتے جاؤ اب جس بندے کو پتا ہے یا کوئی سرچ کرنا چاہے جا کے آپ سرچ کر لیں فروٹ is not نیچرل فروٹ یس اچھا ڈیزائن ہے یہ کراپس ڈیزائن ہے آپ اپنے گھر پہ کیلا ہوگا لیں رو کو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کورن آپ کا ہے یا تربوز ہی لے لیں تربوز اگر آپ جنریکل موڈیفیکشن والا نہیں لیں اگر آپ پرانا کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے کھولے گا تو اتنے بڑے تربوز میں سے ایک بائٹ نکلتا تھا یہ سارا جنریکل موڈیفائیڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جو آپ کھا رہے ہیں اتنے سارے فروٹس ہیں آپ عام کی بات کرتے ہیں عام موڈیفائیڈ ہے آج سے اگر دو آزار تین آزار سال پہلے جنریکل عام نہیں تھا بہت سارے فروٹس نہیں تھے یہ موڈیفائی ہوئے ہیں چیزوں سے مگر یہ جو بیریز وغیرہ بیریز تھی اس وجہ سے بیریز زیادہ ہل دی ہیں اس میں اتنی موڈیفیکشن نیوئی بھی یعنی کچھ ایسے فروٹس ہیں وائلڈ فوڈ ہے ٹھیک ہے وائلڈ فوڈ ہے نا نیچرلی پروسیس اس میں انہوں نے موڈیفیکشن نیوئی بھی جو کہ اب ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے زیادہ نہیں پانچ سال پہلے پاکستان کی جو strawberryز ہوتی تھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی بہت زیادہ چھوٹی ہوتی تھی بہت زیادہ چھوٹی ہوتی تھی بھومبے کا کیلہ ہمارے کراچی ادر کے کیلے چھوٹے بھومبے کا اتنا بڑا بڑا سندھ کا کیلہ چھوٹا ہے اتنا بڑا بنگلہ دیش کا حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا لیکن بنگلہ دیش کا کلہ آپ دیکھو تو بڑے بڑے کلے ہوں گے تو یہ آپ مجھے وہ یاد آگیا ہے سندھ کا کلہ تو بس یہی مسئلہ ہے کہ گونٹی فائیڈ ہوئے بھی چیزیں ہیں یعنی کہ اس میں بھی آپ کوئی اس چیز پر اوہر ہونا چاہیے کہ آپ فروٹ اگر آپ نے لینا ہے تو کون سا ہلڈی فروٹ ہے جو آپ کی بارے فروٹ جو ہے وہ بہتر ہے جووس بلکل نا فائیڈ جس میں فائیڈ جس میں زیادہ ہوتا ہے جووس نا پیئے کوئی ہلڈی نہیں ہے جووس ہلڈی نہیں ہے یہ دیکھیں نا اب یہ کونسپ بلکل ڈیفرنٹ دی ہے کیونکہ جنرلی یہ پرسپشن ہے کہ فروٹ ہلڈی ہے اور ساتھ جووس تو لازمی پینا ہے چھوٹی سی اگزامپل جوائنڈیز ہوتا ہے لوگوں کیا کھلاتے ہیں ہمارے فروٹ جوائنڈیز بیماری کس چلیور لیور ٹاکسک ہوتا ہے فروٹ فرکٹوس لیور کے لیے زہر ہے وہ مزید کروا رہے ہیں جو بیماری کچھ جوائنڈیز ہیں وہ خود صحیح ہو جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو صرف دوائیز بیس پہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو اس درد کے لیے یہ پرسکرپشن ہے مگر وہ آٹومیٹیز کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے ریکاوری ہوتی ہے کچھ عرصے بعد لیور خود ریکاور کرتا ہے لیکن ہم ڈیلے کر دیتے ہیں فروٹ کھا کھا کے تو یہ بھی ہمارا ایک مسکنسپشن ہے تو ہم لوگ اس کو اور فرکٹوس نہیں ہے لیور کے لیے اچھے کیونکہ فرکٹوس مسل تک نہیں پہنچتا آپ کے سیلز تک نہیں پہنچتا فرکٹوس وہ شگر ہے جو فروٹس میں ہوتی ہے فروٹس کی شگر ہے وہ لیور میں ہی گھومتی رہے گی اب بوڈی کو جتنا بلڈ شگر کم ہوگا وہ لیور سے شگر بنتی رہے گی بلڈ میں جاتی رہے گی اب لیور اتنا سٹریس میں ہے آپ نے اور فرکٹوس ڈال دیا وہ اور پریشانی ہو رہا ہے لیور کا وہ سین ہوئی دا بھائی جان بس کر دو اس حالت میں چلا ہے لیور بول رہا ہوتا ہے بھائی ویسی مسئلہ ہے تو اور کیوں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ کرے گا پھر میں تیرے کے ساتھ آپ مسئلہ ایسا سینے لیور کام کر رہا ہے وہ لے گا میں بھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں پھر آپ بولتا ہے یہ بھی کام لے لے یہ گاڑی والے لیور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں آتا ہے پھر آپ بولتا ہے یہ لے اور کام لے لے لیکن اچھا یہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ بھی ایک اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایک تو فٹنس کے حساب سے آپ کو شوق بھی ہونا چاہیے نئی نئی چیزیں یا ان چیزوں کو جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کی نالیج ہونی چاہیے ضروری ہے اپنے ہیلتھ کے لیے آپ گھر کو اچھا بناتے ہیں جس میں رہتے ہیں اس کو تو اچھا بناو پہلے اچھا یہ جو سپلیمنٹس آتے ہیں اور وہ ایک سے سپلیمنٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ چونکہ ایف ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہوتے ہیں تو کیا یہ ریکمینڈیشن میں ہے آپ کی کہ یوز کرنے چاہیے جو ورک آؤٹ کر رہا ہے اس کے لیے اٹھ ڈیپینڈز نا کہ آپ کی ضرور سپلیمنٹ سپلیمنٹ جو کھانے سے نہیں پوری ہو رہی پھر آپ سپلیمنٹ کی طرف جاؤ گے ٹھیک ہے مگر یہ غلط نہیں ہے یوز کرنا صحیح ہو تو غلط نہیں ہے ہمارے ہاں sorry to say بہت مسئلہ ہے یہ جو اچھے اچھے برینڈز کے آتے ہیں اچھے برینڈز کے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری پاکستان کی پرشیز اپ ڈی اپرووڈ نہیں کیونکہ ہم لوگ بڑے اس زون میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آج کل رائس کا بھی پیکٹ لیتے ہیں جو پیکٹ والے رائسوں سے بھی ایکسپائری دیکھتے ہوں تبکہ پہلے ہوتا تھا پرانا چاوال اچھا ہوتا ہے رائس ایکسپائر نہیں ہوتا یہ تو مثال دی پرانا چاوال ہے تو رائس ایکسپائر نہیں ہوتا لیکن ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ رائس کا بھی پیکٹ اٹھاتے تو دیکھتے ہیں وہ شاپر کی ڈیٹ ہوتی ہے رائس کی نہیں ہوتی بات اب اس زون میں رہ رہے ہیں تو اب یہ ذرا لوگوں کو کونسپ پلیئر کرنا پڑے گا کہ ان چیزوں میں ایکسپائری نہیں ہوتی یہ ایکسپائر ہو سکتی ہیں یہ نہیں ہوتی تو یہ تھوڑا سمجھنا basic آپ کو knowledge ہونی چاہیے ان چیزوں کی نہیں جیسے یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ protein بھی use کرتے ہیں اب یہ کیا یہ FD approved ہوتا ہے سارے protein یا کچھ جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ FD approved ہے اور باقی جو سپلیمنٹس آتے ہیں وہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ FD approved ہوتے ہیں وہ مرٹی نیشنل ہی کام کر رہے ہیں کیونکہ without FDA وہ ship کر ہی نہیں سکتے مطلب میں حالکہ اسی سپورٹس ریلیٹ کرتا ہوں لیکن میں سج بات بتا رہا ہوں وہ جو ایک ideal condition ہے that's not a fit condition اس میں immunity بھی compromise ہوتی ہے immunity بالکل ختم ہوتی ہے آپ کی اچھا یعنی کہ آپ جتنا low fat percentage پہ ہوتے ہیں immunity compromise ہوتی ہے بلکل کیونکہ اس کا reason کیا ہے immunity کس چیز سے بڑھتی ہے اچھے کھانوں سے ٹھیک ہے کھانے بند ہیں اس کے باڈی کا ویٹ گرانے کے لیے فیٹ نکالنے کے لیے کھانے کم کرتا جا ہے اوکے اب اس اوپر سے training کر رہا ہے اب اس کا کھانا جو بچا کچھ ہے وہ اس کے training کو recover کر رہا ہے immunity کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں صحیح تو وہ تو بالکل immunity فارغ ہوتا ہے اس کا immune system بلکل گیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو تو ہم یہ بھی recommend کرتے ہیں کہ آپ اپنا glass الگ رکھو اپنا پانی الگ رکھو even کوئی بندہ سامنے اللہ بیمار نہیں بھی ہے plastic کا glass دے رہے ہیں پھر بھی اس کو bottle دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس industry کے top athletes دیکھیں جو وہ international athletes کی بات کر رہے ہیں وہ meet and greet جب کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو انہوں نیچے sanitizer رکھا ہوتا ہے وہ ہر دو تین لوگوں ساتھ مل کے پہلے sanitize کرتے ہیں ہاتھوں کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب اس کے بعد صرف دماغیں اس میں جیسے کہ دودھ میں شیئر ڈال دیا آپ نے اور اس طرح کے کھانے کے اس سے آپ جو ہے نا جو آپ کی وہ sexual fitness ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس میں آپ کا کوئی رائے کیونکہ یہ تو سننے والی بات ہوگی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ یہ ہی اہم بات ہے یار آپ ایک چیز بتایا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے جو ہمارے ہاں سب سے بھائی کھا رہے ہیں نہیں کر رہے ہو یہ کسی اور planet کے ہاں تو وہ نہیں باقی کوئی بھی نہیں کر رہا ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ جو ہمارے لوکل مل رہا ہے کہ ہم جو چیزیں پتہ نہیں کون سے ماجون کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہ بیک رہے ہیں ماجون کے نام سے ماجون ہے خاص پر وہ ایک ڈلی والے ہیں وہ تو انکل بڑے زبرداست ہیں وہ انکل ہیں انہوں نے تو کہا ہے ایکسرسائز بھی نہیں کروا وہ بھیج رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس کچھ بھی انرڈی نہیں ہے بیسک وہ فوڈ کھانی رہا تو پھر اس کو اس چیزوں کی طرف جانا پڑا ہے نا ٹھیک ہے سارا گین یہ ہے اگر آپ اپنی بیسک چیزوں کو امپروف کر لے تو بہتر ہو جو اب جس طرح میں نے بتایا وائٹیمن ڈی آپ نہیں لے رہے ہیں آپ کوئی سی ماجون کھائیں جب وہ کنورٹی نہیں ہو رہا تو وہ جائے گا کہاں آپ نے ہم وائٹیمن ڈی کی ماجون کی یہ کوئی طریقہ توڑی ہے ماں کی جون کی بھی ہے تو اچھے ایک ایک یہ جو ہم لو فیٹ پرسنٹیج پہ دے گے وہ امیونٹی جو ہے وہ کمپرومایز ہوتی ہے بلکل یہ ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی ہے کہ جو آپ کی جین ڈیسائٹ کر دی ہے کہ آپ کی فیزیولوجی یا فیزیکلی آپ ایسے ہوں گے تو کیا یہ جین کا کہ آپ فیٹ پرسنٹیج جو ہے وہ پانچ پہ بھی لے آتے ہیں چار پہ بھی لے دس سے نیچے بھی لے آتے ہیں ایڈاپشن ہے اب اب ایولوشتری پروسس کیا تھا ابھی بھی آپ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ سفر سے واپس آتا ہے نا تو اس کو گھر والے بڑے بولتے ہیں ارام کرو تم سفر سے آئے ہو اب وہ مووی دیکھتا وہ آ رہا ہے دبائی سے واپس وہ کدو نہیں تھکا کچھ وہ چل کر وہ اس کے دوستوں میں چلا جاتا ہے مطبع کوئی بھی نہیں تھکتا فلائٹ سے کون تھکتا کوئی نہیں تھکتا مسئلہ یہی سے شروع ہوا کہ پہلے کے لوگ آپ کی بوڈی اس طرح کی ڈیزائن ہوئی بھی ہے آپ کو سفر پہ جانا ہے آپ دو مہینے بیٹھ کے کھانا کھاتا آپ گین کرتے تھے تاکہ جب آپ سفر پہ نکلو آپ وہ کچھ کھانے کو نہ ملے تو آپ سروائیف کر سکو پھر جب سفر سے پہنچتے تھے تو وہاں سے وہ تریڈیشن شروع ہوا کہ آرام کرو زفر سے کمزور ہو گئے ہو ٹھیک ہے تو بوڈی اس طرح ریائک کرتی ہے بوڈی نے آپ نے سٹور کیا بوڈی کے اندر سٹوریج ہے آپ نے اس کو ڈیلائز کر لیا جو لوگ پھر فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ تھوڑے مسکلر نظر آتے ہیں تھوڑے اچھے لگتے ہیں چھوٹی سی اگزامپل ہے مزدور ہے وہ جم نہیں جا رہا ٹھیک ہے یا وہ دونوں بوٹل جو اٹھا کے چار فلور اوپر چڑھتا ہے اس کی جو کولر جو کہلا جاتا ہے ٹرپیزیس کے مسئل اچھے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے اچھے ہوں گے کیونکہ ڈاپٹیشن ہے اس کی بوڈی کو پتا ہے یہ مجھے روز کرنا ہے وہ بوڈی اڈاپ کر کے مسئل بہتر کر دیتی ہے اس کے لئے اس کو اٹھانے کے لئے آسانی ہے تو یہ آپ کی بوڈی آپ کی بوڈی اس حساب سے چینج کرتی ہے آپ کو جس محول میں آپ رہتے ہو آپ کی جنیٹیکل چینجز اس حساب سے آتے ہیں ایک جو پتھان ہوگا جو سردیوں میں رہتا ہے اس کی سکن تھوڑی موٹی ہوگی کیونکہ اس کو ٹھنڈ برداشت کرنی ہے کراچی کا بندہ وہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتا جیسے ایفریکن ہوتے ہیں ان کی سکن پتلی ہوتے ہیں پتلی ہوتے ہیں گرمی میں رہتے ہیں جی اسکن پہ بھی غور کرتے ہیں افریقیوں میں سمجھ رہے ہیں آپ اسی وجہ سے وہ وینز وینز ان کی وسکلر ہوتے ہیں تھوڑے تو وہ نظر آ جاتی ہیں وہ بہت ہائٹ ہوتی ہیں ان کی بہت لمبے بھی ہیں لمبے کا سین بہت ہے لیکن وہ وارڈ سیپ پہلا میسیج غلط ہے وہ غلط ہے وہ نہیں ایسا ایسا پورے افریقہ میں ایک آدمی نہیں ہے بہت ڈونڈا ہے اس کو صدارہ پتہ نہیں کیا دینا وہ گاڑی کے نام پہ جو میسیج آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے بلکل اس کو کوشش کریں ناک نہیں کریں کوئی سستی تمہوں نہیں ملی بی ایم ڈویو لیکن وہ لوگ ماجون بھی نہیں لے رہے ان کے پاس تو ہے انہی سمپریس مارکٹ لیکن ان کی سکن سے یہ بھی ہے کہ ان کی سکن پتلی ہوتی ہے تو ان کا مسل زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے بکاوز آف دے دیفینیشن ان کا مسل اور سکن کے بیچ میں فیٹ نہیں ہوتا زیادہ جو آپ کو پروٹیک کرتا ہے جو تھند سے پروٹیک کرتا ہے فیٹ کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ گرمی میں ویسی رہ رہا ہے وہاں کے لوگ ہیں جو پہاڑوں کے لوگ ہیں ان کی سکن میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے اب اس کی بھی ایڈاپٹیشن ہے ڈرائے فروٹس کا کنزمشن زیادہ ہے اس سے اپنا فیٹ گین کرتے ہیں ایک موٹے بندے کو تھند کم لگتی ہے گرمی زیادہ لگتی ہے پتلے بندے کو تھند زیادہ لگتی ہے اپنی چھوٹی سی اگزامپل دوں اگر جب میں ویڈ گین کر رہا ہوتا ہوں جب ہمارا پروفیشنلز کا بھی آف سیزن ہوتا ہے اس میں گرمی زیادہ لگتی ہے یہی چیز جب میرا باڈی فیٹ پرسنٹیج دس کے قریب ہوگا تو جس میں ٹیمپریچر میں سوتا ہوں مجھے وہ بہت ہندہ لگتا ہے نورمل دن میں تو باڈی فیٹ پرسنٹیج کا بڑا ریلیٹ کرتا ہے آپ سے ٹھیک پاکستان لیول پر باہر بھی گئے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو یہ نولج ہے اس حوالے سے رکھی تو جو ایک بندہ اس کو کوچ لے رہا ہو یا اس نے خود پریکٹیکلی یہ کرنا ہو تو کن کن چیزوں پر محنت کرنی چاہیے اس کو اگر اپنے پرسنلی کر رہا ہے یا جنرلی کہ اس کو کیا کیا پتا ہونا چاہیے اس حوالے سے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان کام ایک تھوڑا تھوڑا کھانا کھائے مطلب فوڈ کا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسلم پروٹین نہیں کھاتے مطلب ہمارے فوڈ کے اندر کہنے کو ہم بہت شوقی نے گوشت کے میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جو دیکھ رہا ہے ان کو تین کمپارٹمنٹ اگر ہم کریں ایک فوڈ ہو گیا ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہو گیا اور ریسیپٹرز جو اندر کے ہیں بیسک پتا ہونے چاہیے زیادہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی فیلڈ ہے وہ ٹھیک ہے وہ پورے چار پانچ سال کے ڈاکٹر بھی جب انڈو پڑھتا ہے پھر پانچ سال اور چار سال اور پڑھتا ہے وہ ایتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے بیسک کام ہے کہ ایک مزدور کو تو کچھ بھی نہیں پتا نا وہ فٹ ہے چھوٹی سی کام ہے جتنا آپ کام کر رہے ہیں اتنی انرجی کنسیوم کریں آپ کوئی پتا ہے اچھا کھانا نہیں ہے کیا اچھا کھانا ہے لیکن آپ اس کھانے کو انٹرنیٹ سے جس طرح آپ فاس فوڈ آرڈ کرتے ہیں آپ اپنے کھانوں کو بہت ٹیسٹی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائیٹ فوڈ کے نام پہ وائل چکن ہی کھا رہے ہو پھر ایک ایک اور چیز آگئی ہے وہ ہولی ووڈ میں زالٹیک فیس اور یہ سارا کچھ جو کیا ہے اوزمبیک فیس اوزمپک فیس وہ آج اکل ہولی ووڈ میں بہت آیا وہ ہمارے ہاں بھی ٹرنڈ آیا بیسکل وہ ڈرگ تھا فور ڈائیبیٹیز کے پیشنس کے لئے یا بہت اوورویڈ پیشنس کے لئے اب ایک بندہ ہے اس کو ہم فیزیکل اکٹیوٹی نہیں ریکمینڈ اب ایک بندہ ہے دو اس کا ڈائیسو کی جی ویٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فیزیکل اکٹیوٹی اس لئے اس لئے اللہ نہیں کر سکتے کہ اس کے جوائنٹس پر اللہ ہے اس کو تو کھڑا ہونا بھی اللہ نہیں ہوتا صحیح ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے لئے کیا کر سکتے کھانا بھی کھائے گا وہ بہت زیادہ تو اس کو پھر وہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی اپیٹائٹ سپریس ہو جائے جو ان کا ہارمون ہے جی لپ ون اکانسٹ ہے وہ مطلب بھوک کو بند کر دے اس ریسیپٹر کو بند کرتے تو آپ کو بھوک لگاتے وہ بند ہو گئے تو آپ کھانا 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 شروع کر دو گے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کھانا کھانا شروع کر دو گے آپ برن کرنا شروع کر دو گے اس کی ایک چھوٹی سی آسان طریقہ سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں جو لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پرابلم ہیں کہ اس سے کھانا بھی نہیں روکا جا رہا میں اس زون میں میرا ویڈ بھی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں کر پا رہا میں سمجھ سکتا ہوں ان کا منٹل سٹیٹ ایسا ہوتا ہے نہیں کر پا رہے ان کے چھوٹی سی بہت چھوٹی سی چیز ہے آپ نے برگر کھانے کھالو پیزا کھانا ہے کھالو دن میں تین ٹائم کھالو جو کھا رہے وہ ہی کھالو اس کھانے سے پہلے آپ کا بہت چھوٹا سا طریقہ ہے جو سیلڈ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے آپ بہت گندے آلے سیلڈ کھاؤ ایوین آپ کھیرا لو کھاؤ اس میں مسالہ ڈالائیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے تھی نہیں نہیں ہر میل سے پہلے آپ نے ایک پلیٹ ایک باؤل گاجر کھالی کھیرا کھالیا اس طرح کہ جو سبزی آپ کو پسند ہے اس میں مسالے ڈالیں کچھ بھی کریں اس کو انجوائے کر کے کھائیں اور اس کے بعد آپ نے برگر کھانا ہے برگر کھالو پیزا کھانا ہے پیزا جو کھانے کھانا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو جو ٹیسٹ کریونگ پوری ہو گئی آپ سے جو نہیں رکا جا رہا وہ بھی ہو گیا لیکن جو آپ نے فائبر کھایا ہے آپ دو برگر کھا رہے تھے صحیح آپ چار ہزار کیلریز کھا رہے تھے ٹیسٹ بھی آپ کا پورا ہو گیا سب کچھ پورا ہو گیا آپ آٹومیٹکلی دو ہزار کیلریز اچھے جن لوگوں کو ویڈ گین کرنا ہے سب سے اچھا طریقہ اگر پہلے تو اپنا اینڈومورف جو ہیں ایکٹومورف جو ان کو تھوڑا مسئلہ ہوگا چھوٹی چھوٹی میلز میں کھانا کھائیں زیادہ مطلب دن میں کتنی دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ چار دفعہ چھوٹی 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 کھائیں تھوڑا سا جم جا کے پوش کریں تاکہ مسئل ماز گین کر سکتے ان کی بوڈی میں فیٹ تنڈینسی کم ہوتی ہے ان کی تی 3 تی 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 کنورجن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی ایسے وہ جتنا کھاتے بھرن ہو جاتا ہے تو ان کے پاس ویڈ گین کرنے کا ایک طریقہ کہ وہ مسئل ماز گین کرنے تو وہ بہت ایزی ری ویڈ گین کر جائیں چھوٹا چھوٹا کہ اپنے مسئل کو توڑیں اس کو تین سے چار دن افتے میں ٹریننگ کرنے بس اور اس کو ریکاور کرتے رہے تو سب سے آسان طریقہ وہ گین کر جائیں اور اگر کوئی انجرڈ ہے نی کا پروبلم ہے اور وہ کارڈیو نہ کر سکتا ہے لیکن ویڈ ٹریننگ کے تو کارڈیو کو ریپلیس کر سکتے ہیں بالکل کوئی ضروری نہیں ہے اس کو سویمنگ سے ریپلیس نہیں کر سکتے آپ کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی اگر آپ بیسک ویڈ ٹریننگ کر رہے ہو آپ آپ اپنے ریسٹ کم کرو آپ کیا ہر کسی کے پاس سمارٹ وچ ہے نہیں بھی ہے تو آپ نے اس زون میں ایک سائز کرنا ہے کہ آپ کا سانس کنٹینیو پھولتا رہے اس میں آپ نے آدھا گھنٹہ اگر سروائیف کیا آپ کا وہ کارڈیو بھی ہو گیا ہے ویڈ ٹریننگ بھی ہو ہر وہ کام کرو جسے سانس پھولے ہر وہ کام کرو بالکل اس سے ویڈ بہت کم ہوتا ہے اس کو بھی کارڈیو ہی کہتے ہیں سہی مطلب سانس کام لیکن مسئلہ ہے وہی دو منٹہ والا دو منٹہ کارڈیو کس کام کا صحیح بات ہے آپ اس کو تو انہینس کرنا ہے یار بہت مزا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے تھنکیو سو بہری مچ آپ نے ٹائم نکالا تھنکیو سو بھائی اندہ بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور آپ نے یہ بھی کلیر کیا کہ مطلب یہ جو بیسک ہوتی ہے کہ جم جا رہے ہو آپ اس کے بعد شیک پیلو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پرانا دور ہو گیا آج ہی کلب کے ٹائم پر یہ چلنا تھا تو آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمیں بتایا مزید بھی ان کو کبھی دعوت دے دیں گے اور ان سے مزید چیزیں ہی پوچھیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کم یا زیادہ کیسے کرنا آپ نے آپ کو فٹ کیسے ہونا ہے اتنی ٹیکنیکل و اتنی بہترین باتیں بتائیں یہ نولیج انہوں نے ہم سے شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب جو خاص طور پر اس کام کے لئے بیٹے ہوئے دے کے مطلب دودھ کے ساتھ شاید کا کیا ہوگا آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی بہت بہت شکریہ رب نواز آپ کا تینکیو سو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا میں اور آج آپ پیلی شرٹ پہن کے ہمارے پاس آئے تینکیو بھر تینکیو سو مچ سو بھائی ملا آیا لبیو برادر تینکیو